دوستو ابھی ابھی نیچے سے مجھے آواز آ رہی ہے کہ ماری مرغی جو ہے وہ شور کر رہی ہے جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کون سی والی مرغی شور کر رہی ہے اچھا یہ والی مرغی شور کر رہی ہے یہ سامنے والی اور دوستو ماری جو اسیل مرغی ہے وہ میرے خیال میں آج انڈا دے رہی ہے یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہوئی مرغی سیل دو تین دن پہلے اس کا جو ہے وہ کراس ہو گیا تھا راجہ کے ساتھ تو ابھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ پہلا انڈا دے رہی ہے اس کو بیٹھا رہنے دیتے ہیں تاکہ یہ انڈا دے رہی ہے آج اس کا پہلا انڈا ہے تو سب پیٹس کو دوستو ڈائٹ ڈال دیئے کیونکہ باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پیٹس کو پیٹ آوس کے اندر ہی ڈائٹ دیئے کبوتروں کو بھی یہاں پہ اوپر ڈائٹ دیئے تین کبوتر ادھر ہیں اور ایک جو ہے وہ باہر ہے ایک ہی ہے یہاں پہ پانی پی رہے ہیں بارش صبح بہت تیز تھی دیکھیں ابھی بھی بادل بنے ہوئے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ بارش کم ہوئی ہے تو ہماری جو مرگی ہیں وہ باہر چھت پہ آگئی اللہ علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیر سے ہوں گے دوستو جو ہماری سیل مرگی ہے وہ ابھی بیٹھ گئی یہ انڈہ دینے کے لیے تو آج وہ پہلا انڈہ دے گی انشاءاللہ جب یہ دس بارہ انڈے دے دے گی تو انشاءاللہ اس کو کڑک بھی کریں گے کیونکہ موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہے تو اس وجہ سے اس کو جلدی سے کڑک کر دیں گے تاکہ یہ جلدی سے بچے نکال لیں اب بھی تھوڑی بارش کم ہوئی ہے تو ہمارے جو دیسی مرگی اور راجہ جو ہے وہ باہر آئے ہیں پہلے تو یہ پیٹھ آوس کے اندر ہی تھے اور سمبا کو جو ہے میں نے اوپن ہی نہیں کیا کیونکہ بار بارش تھی اس وجہ سے سمبا کو پنجرے کے اندر ہی ڈیٹ دی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سمبا نے اچھے سے ڈیٹ کہا لیا ابھی اس کو پنجرے کے اندر ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ بارش کا موسم ہے زومبیز بھی آگئے ہیں باہر آہ بھئی زومبیز بارش کو انجائے کر رہے ہو ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بارش تیز ہو رہی ہے تو ان کو پیٹھ آوس کے اندر ہی لے کر جاتے ہیں چلو چلو جاؤ بارش آگئی ہے چلو ادھر ادھر چلو زومبیز آپ بھی آ جاؤ ادھر جاؤ ادھر 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 پیٹھ آوس کے اندر جاؤ بارش آگئی ہے چلو ادھر آونا زومبیز چلو یہ دوسری مرگی دیکھیں ماشاءاللہ دوستو یہ بھی میرے خیال میں انڈہ دینے والی ہے اس وجہ سے یہ جو سیل بیٹھی ہے اس کے پاس جا رہی ہے باہر بھائی ادھر آ جاؤ ادھر آو آپ اسیل کو بیٹھ رہنے دو یہ والی مرگی جو ہے یہ اس کو تنگ کر رہی ہے ہماری جو اسیل مرگی ادھر آ جاؤ آپ ادھر آونا اس کو بیٹھ رہنے دو آپ ادھر ساتھ والی میں بیٹھ جاؤ اگر آپ کو انڈہ دینے ادھر بیٹھ جاؤ ادھر سامنے ادھر بیٹھ جاؤ ادھر نہ جاؤ ٹھیک ہے اس کو تنگ نہ کرو ادھر آجو دوستو ہمارا جو یہ والا کبوتر ہے یہ ہمارے ساتھ الحمدللہ پیٹ آوس پر آدھی ہو گیا تو ابھی اس کو اڑاتے ہیں دیکھتے ہیں بارش میں یہ کدھر جاتا ہے یہ آتا ہے واپس یا نہیں اور اس کا بہت جل دوستو نام بھی رکھیں گے آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے کہ اس کا نام کیا رکھیں ایک دو نام جو ہے میرے ذہن میں آئے ہیں تو انشاءاللہ اپنے کبوتر کا رکھیں گے بہت جل تو ابھی اس کو اڑا کر دیکھتے ہیں اے اے کدھر چلا گیا اچھا یہ اڑ رہے دوستو دیکھیں ہواں تیز آئی ہے نا اس وجہ سے اس کو صحیح اوپر لے گئے یہ اوپر اڑ رہی ہے یہ سامنے یہ ہوا ہے اصل میں بہت تیز تو ابھی جو دوسرا ہے دوستو اس کے ساتھ جو دوسرا اڑتے اس کو بھی اڑاتے ہیں تمہارا دوست اوپر اڑ رہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ بھی آجو ہو گیا ہے آپ کا دوست وہ چلو آپ بھی جاؤ یہ دونوں یہاں پہ بیٹھ گئے دوستو سامنے یہ کی ہے یہ ابھی ان دونوں کو اڑاتے ہیں تھوڑا موسم ٹھیک ہے تو پانچ دس پیٹ ان کو اوپر اڑاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کدھ جاتے ہیں دونوں کو اڑا دیئے یہ یہ دونوں اڑ رہے ہیں یہ اڑ رہے ہیں یہ دیکھیں اصل میں ہوا بہت تیز ہے جس کی وجہ سے ان کو اڑنے میں مسئلہ ہو رہے ہیں ہمارے چھت پر یہ گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ دونوں جو ہے وہ کافی اس صورت اڑ رہے ہیں اگر ابھی موسم صاف ہوتا تو یہ اوپر جاتے ہیں اسمانوں تک وہ سامنے بیٹھئے ہیں ایک یہ بیٹھا ہے اور ایک یہ بیٹھا ہے ابھی اس کو زیادہ تنگ نہیں کرتے کیونکہ ایک دو بارے اس کو اڑا لیے تو بارش بھی آ گئے تو ابھی اس کو ادھر واپس بلا لیتے ہیں گھر میں پیٹھا اس میں اس کو بلا لیتے ہیں واپس یہ مرغی پھر آ گئے ادھر دوسری والی کو تنگ کرنے کے لیے ادھر آ جونا آپ اس کو نہ تنگ کرو اس کے لیے میں نے یہ جگہ بنائی ہے اور یہ بھی بنائی ہے لیکن یہ یہاں پہ ہنڈا نہیں دے رہی ہے وہاں پہ جو سیل بیٹھی ہے اس کو بار بار تنگ کر رہی ہے تو ابھی ہمارے جو یہ دو کبوتر ہیں ان کو باہر چھت پر چھوڑتی ہیں تو وہ جو دو باقی ہیں وہ بھی آ جائیں گے چلو الحمدللہ دوستو ہماری جو اسیل ملغی اس نے انڈا دے دیا ابھی چلی جاؤ ابھی اس نے دے دیا انڈا ابھی آپ بھی جا کر انڈا دے دو ٹھیک ہے ادھر آو چلو جاؤ ابھی اسیل والی جگہ پہ آپ بھی ابھی انڈا دے دو ٹھیک ہے جلدی سے ہمیں خوشخبری دے دو دوستو ابھی جو مارے دوسرے دو کبوتر ہیں ان کو دانے ڈالے ہیں تو ابھی دیکھیں انشاءاللہ وہ والے دونوں جو آ جائیں گے در ان کو دیکھ کر وہ بھی آ جائیں گے کہ یہ دانا کھا رہے ہیں یہ دیکھے ایک آگے ابھی دوسرا بھی آ جائے گا اس کے پیچھے ابھی جب یہ دانے کھائے گا یہاں پہ تو وہ اس کو دیکھ لے گا وہ سامنے والا جو ہے تو وہ بھی آ جائے گا انڈا جو ہے ہماری اسیل مرگی نہیں دیا ہے اور شور جو ہے وہ دیسی مرگی کر رہی ہے دیسی آپ نے ابھی انڈا نہیں دیا ابھی اسیل نہیں دیا ہے ابھی اسیل اٹھ جائے پھر آپ انڈا دے دینا ٹھیک ہے تو دوستو دیکھیں ہمارا جو چوتہ کبوتر ہے وہ بھی آ گئے یہ آیا سامنے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ